سو کہانی کی شروعات پہ ہمیں ہمارا مین کارٹر دکھا جاتا ہے جس کا نام راون ہوتا ہے جو کہ جیل میں کو جاتا ہے دوسری جیل میں ہمیں کچھ اتباد دکھا جاتا ہے جس کی بس میں آگا لگا دی جاتی ہے ادھر ہمیں راون پھر دکھا جاتا ہے جو اپنی کافی بڑی بورڈ ایک چھوٹی بورڈ پر چلا دیتا ہے جس کی بس سے بورڈ ڈوب جاتا ہے جہاں پہ آگا لگائی تھی وہاں بھی بندے آیا جاتی ہیں اور جانبتہ کرنے لگتے ہیں پر ان کو کوئی سراغ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے ادھر ہمیں راون دکھا جاتا ہے جس نے کی جس بورڈ کو توڑا ہوا تھا اس میں سے ایک لڑکی بھی اس کو دیکھنے کو بھی ملتی جس کو بندی بنا لیتا ہے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کے بعد ہمیں یہ دکھا جاتا ہے کہ جو اس کا بڑی تھا وہ کوئی اور نہیں وہ ایک تھانے دار ہوتا ہے لڑکی کا اس کے بعد ہمیں دوسرا میں ایک کریٹر دکھا جاتا ہے جس کے نام گوویندہ ہوتا ہے گوویندہ بھی اس تھانے دار کے سامنے مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ لڑکی کو ڈھونڈ لگ جاتا ہے لڑکی کا نام ہے ایش بتایا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ایش دکھا جاتی ہے جو کی راون کے پاس ہوتی ہے راون نے اس کو واترفال کے پاس رکھا ہوتا ہے راون کے چونگل سے بڑھنا چاہتی تھی اس لئے واترفال سے نیچے کوچ جاتی ہے اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے راون میں نیچے آ جاتا ہے اور وہ اس کو لے کے اوپر آ جاتا ہے پھر سے بابی وہ اس کو بولتا ہے اگر تنہیں اگلی وار بھاگ نکوشی کی تو ماری جائے گی پھر وہ اس کو اپنے گوہ میں لے آتا ہے بابی جہاں اس کو پھر سے باندھ کے رکھ دیا جاتا ہے ایدھر ہمیں ایش کا پتی وکرم بھی دکھا جاتا ہے جو کیسے کو ٹوٹ دے اورتے اس ہی گوہ میں آ جاتا ہے جہاں بھی ایش کو باندھ کے رکھا ہوا تھا لیکن جو راون ہوتا ہے اس نے وہاں سے اس کو نکال دیا ہوتا ہے اور بورڈ میں کئی اور لے جارہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں یہ دکھا جاتا ہے کہ ایش جو ہوتی ہے وہ ایک جگہ پہ الاد ہی گئی ہوتی ہے جہاں پہ اس کو باندھ کے رکھا ہوتا ہے تب ہی ہمیں راون بھی دکھا جاتا ہے جو کی بندے کو ماننے لگتا ہے بہت پوری طرح سے کیونکہ راون کی بات نہیں مار رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں یہ دکھا جاتا ہے اس کو وہاں سے باندھ بھونت کے نیچے فینک دیا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ایش دکھا جاتا ہے جس کو بھی پھر سے باندھ دی جاتا ہے اور ایک فوٹو سیشن ہوتا ہے ادھر ہمیں وکرم دکھا جاتا ہے جس کو وہی آدمی دیکھنے کو ملتا ہے جس کو بھی راون نیچے فینکا ہوا تھا اس کے بعد ہمیں ایش دکھا جاتا ہے جو کوئی گفہ کے اندر پڑی ہوئی تھی سپنے آنے لگتے ہیں کہ وہ آزاد ہو گئی ہے اور وہ باہر آگئی ہے اس کے بعد ہمیں نیوز پیپر دکھا جاتا ہے جس میں کی ایش کی فوٹو تھی جہاں پہ ہمیں یہ بھی دکھا جاتا ہے کہ بکرم جو ہوتا ہے وہ سارے جتنے ہی بددیں ہوتے ہیں ایش کے ساتھ ان سب کی فوٹو کو جران لگتا ہے اس کے بعد ہمیں ایش دکھائی جاتی ہے جو کہ باہر نکلنے کی بہت ہیارا کوشش کر رہی تھی اس گوازے اگر وہ نکلنے ہی پاری تھی اور بہت ہیارا کوشش کرنے ہے اس کے بعد ہمیں راوان فیٹ سے دکھا جاتا ہے جو کہ بیٹ پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایش آ جاتی ہے ایش سے پوچھنے رکھتے کہ تم نے مجھے مارا کیوں نہیں اور راوان کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہوتا ہے اس کے بعد یہ دکھا جاتا ہے کہ بکرم جو ہوتا ہے وہ جنگل فیٹ سے پاپس آ جاتا ہے اس کے بعد وہاں پہ کمپ ڈالکے بیٹھنا پڑتا ہے اس کے بعد وہاں پہ راوان کے ساتھ ہی بھی آجاتے ہیں اور وہ سب کو چوری کنے لگ جاتے ہیں جو بھی انہوں نے کیمپ میں رکھا ہوتا ہے اس کے بعد وہاں پہ جو بھی بندے آتے ہیں ان کو بندی بنا لیتے ہیں اس کے بعد ان کے بھال کارنے لگتے ہیں ان کو دلیٹ کرنے لگتے ہیں اس کے بعد وہاں میں بارٹی ہوتی ہے کیونکہ وہاں سپوچھا ہتھیار آ چکے تھے جن بند ہوئی پکڑا ہوتا ہے وہاں کو مٹی میں گار رہتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے وہاں بھی ایش آ رہتی ہے اور ان کو مٹی سے نکالنے کی بودھا کوششی کرتی ہے پر وہاں نکال نہیں پاتے تھے وہاں بھی راوان آ آتا ہے اس کا چلا بھی آتا ہے اور وہ لوگ مل دکھ mixes ہٹھے ہیںarching کے اس کے بعد Penس دکھا ہوتا ہے اس کے بعد가요 اس کے پاس یہ دکھا جاتا ہے جو اس کے پر آ میں اپنی جانتے اس کے بعد ہمیں جو کہ اب راون کے ساتھ سیمپتھی کرنے لگ جاتی ہے کیونکہ اس نے بیٹھ کھویا ہوا تھا وکرم کی بیوہ سے اس کے بعد ہمیں یہ دکھا جاتا ہے وہ دونے بودھا کی مورتی کے پاس آئے ہوتے ہیں جب کہ راون جو ہوتا ہے وہ اس کو بولتا ہے میرے ساتھ بہتی ہے گلد کیا تمہاری پتی اس کے بعد ایس جو ہوتی ہے وہ راون کے نظر سے سوچنے لگتی ہے کہ کیا اس نے صحیح کیا تھا یا گلد کیا تھا پھونڈ ساتھ شکریہ و village bank جنگ نو gestion اور اس کے بعد پھونڈ شکریہ شکریہ ہے کہ اس کو بیوی کو بچانے لگتا ہے کیونکہ اس کے بعد آنے کے لاتے ہیں میرا اس کے بعد جنگل میں آ جاتا ہے تو میں سے باندے کو مارندہ بانتے ہو جاتا ہے اور ساتھی زنگل کو آدھ مجھے دکھائی جاتا ہے باندے ہو جاتا ہے اس کے پاس بندوں کو مارہ رہا تھا اس کے جو گوہن بٹھے ہوتے ہیں وہ جہاں بخلا ہو گئے ہوتے ہیں اپنے بندے کی ملنے کے بڑی سے اس کے بعد ہمیں یہ دکھا جاتا ہے وہ سب کو بنتی بنا لیتا ہے جس کے سامنے ہی سارے بندوں کو مار دیتا جتنی میں اس کے بندے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے ایک لکھڑی کا پول ہوتا ہے جہاں پہ اندونوں کے لائے ہونلت کی جاند وکرم جو ہوتا ہے وہ اس پر بھوجا بھاری پڑھ لگتا ہے ہمیں دیکھایا جاتا ہے کہ پول توپنے والا ٹحلی وہ نیچے گرنے والا ہوتا ہے خود راوان اس کو پکڑ لیتا ہے اور پولة پول جو ہوتا ہے وہ نیچے گرنے والا ہوتا ہے اور گر بھی جاتا ہے dumping راوان خودتا ہے اور پیشا 30 کو ہمیں نہیں پتائے جاتا ہے وہ کام پر گیا پلے ایس کے بعد ہمیں ایش دکھایا جاتی ہے جو کہ بوجہ گسہ ہو چکی تھی کہ اب میرا بتی بھی نہیں رہا اس کے بعد وہ اس کی پہنچات ہے اور اس کا بتی سے باند دیتا ہے اس کے بعد ہمیں دیکھا جاتا ہے وہ ہے وہ ہی ہے وہ بتiga تھا اور سوڑا ہے اس کے بعد ہمیں یہ دکھا جاتا ہے کہ جو aspir گرتس ہے ہمیں رابان کان گیا، اور وہ نہیں بتایا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے دکھا جاتا ہے اب اس کو بولتا ہے کہپیش ضرور ہوں اس کی screams اسی دکھا ہے اور اس کو بہتی ہے کہ وہ اس کے بعد ہم نے مجھوں بھی دی trouvé اور میں چلا سکتی تھی لیکن میں نے چلائی نہیں کیونکہ وہ اچھا بندہ ہے اس کے بعد ہمیں یہ دکھا جاتا ہے بکرم جو ہوتا ہے وہ اس کو شکلت بتانے لگتا ہے کہ میں نے اس کی بین کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا اس کے بعد جو ایش ہوتی ہے وہ پشتانے لگتی ہے کہ وہ سچی بول رہا تھا اور میں نے چونٹ سمجھا اس کے بعد ہمیں یہ دکھا جاتا ہے ایش جو ہوتی ہے وہ بوجہ شاک ہو جاتا ہے وہ ٹرین کو بھی رکبہ دیتی ہے اس کے بعد ہمیں یہ دکھا جاتا ہے وہ آپس اپنے راون کے پاس آ جاتی ہے جہاں بھی اس کو سالتا دیکھنے کو ملتا ہے جہاں بھی وہ بھولتی ہے راون کام پہ وہ بتاتا ہے کہ وہ آگے گیا ہوا ہے وہ واپس آج آئے گا بعد میں اس کے بعد وہ وہ ماں پہ آ جاتی ہے جہاں بھی راون ہوتا ہے وہ اس کو اپنے گلے سے لگا دیتا ہے تو یہ وکرم وہاں پہ آجاتا ہے اور اس کو گونی سے بھون دیتا ہے اسی کے ساتھ وہ نیچے گڑ جاتا ہے پاڑی سے اس as it WAS